نور محمد انٹر تک تعلیم حاصل کی جرائن کی ابتداء لیاری گینگوار کے مرکزی کردار رحمان ڈکیت کی سربراہی میں منشیات فروشی سے کی پڑا لکھا اور شاتر دماغ ہونے کی وجہ سے رحمان ڈکیت کی گینگ میں منفرد مقام بنا لیا اور لیاری میں گینگ کے بڑے کاموں کی نگرانی بابا لادلا نے سمال رکھی تھی پولیس سمیت فورسز کے دیگر لوگوں سے کبھی ڈائریک ملاقات نہیں کرتا تھا نور محمد اور بابا لادلا رحمان ڈکیت کے مارے جانے کے بعد عزیر جان بلوج کے ساتھ مل کر سرگرم ہوا عزیر جان بلوج لیاری میں تعمیری سرگرمیوں کو لیٹ کرتا تھا جبکہ نور محمد اور بابا لادلا جرائم سے منسلک تمام معاملات کو دیکھتا تھا بابا لادلا کے خاندانی ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق لیاری میں اپنے خاندان کے لیے جائدادیں بنانے کے علاوہ جرائم کی دنیا سے حاصل آمدنی کا بڑا حصہ دبائی اور بلوجستان میں انویسٹ کیا جبکہ ہب کے علاقے میں بڑے بنگلے بنا رکھے تھے کراچی کے پوش علاقے میں جائداد تھی جس پر کچھ پولیس افسران نے آپریشن شروع ہونے کے بعد قبضہ کر لیا نور محمد اور بابا لادلا گینگ وال لیڈر ہونے کے ساتھ ساتھ لیاری کے مکینوں کا سب سے بڑا حامی تھا مگر ازہر جان بلوز سے لڑائی کے بعد اپنے گینگ کی بقا کے لیے لیاری مخالف قوتوں سے مل گیا تھا ذرائع کے مطابق بابا لادلا کے ساتھ چلنے والے محافظ جن کی تعداد دوستوں سے زائد تھی سب سے سب ایک ہی قد اور جسامت کے مالک تھے بابا لادلا کے ساتھ جاتے وقت بابا لادلا سمیس سب کے سب ایک جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے جس کی وجہ سے نور محمد اور بابا لادلا کو کسی بھی تقریب میں شرکت کے وقت پہچاننا انتہائی مشکل ہو جاتا تھا لیاری میں آپریشن کرنے والے پولیس افسران کا کہنا ہے کہ نور محمد اور بابا لادلا انتہائی بے رہم گینگوار کمانڈر تھا جسے خفیہ معلومات کے لیے الگ نیٹ ورک بنا رکھا تھا بابا لادلا اپنے نیٹ ورک کی وجہ سے کئی مرتبہ ہونے والے جان لے وہا حملوں میں